السلام علیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم آپ کے سامنے اکبر الہبادی کے نظم پیش کریں گے اس سے پہلے ہم اکبر الہبادی کے بارے میں اس چپٹر میں پورے تفصیل سے بتا چکے ہیں اب اس کے نظم کے بارے میں پڑھتے ہیں چونکہ اکبر جو ہے عود پنچ کے نورتنوں میں ہیں اور آپ نے بہت سے مزاہیہ زریفانہ نظمیں لکھی ہیں یہاں پر جو ہے زریفانہ نظم ہی ہے اکبر الہبادی کی اس نظم کو پورے دھیان سے دیکھئے اور اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس کو سن لیجئے کہ کس طرح سے اس نظم کو پڑھتے ہیں برق کلیسہ یہاں پر ایک بات یہی بتا دیں پڑھنے سے پہلے کہ برق کلیسہ یہ پوچھا جاتا ہے بہت بار اگزام میں یہ کیسی نظم ہے تو یہ زریفانہ نظم ہے اور پوچھا جاتا ہے برق کلیسہ کس کی نظم ہے تو اکبر الہبادی کی اکبر الہبادی کی کون سی نظم درجہ زیل میں سے شامل نصاب ہے تو برق کلیسہ ہے اور یہ دگر اگزاموں میں بھی پوچھا جاتا ہے آج اس کی تشریح دیکھ لیجئے اور اس کو پڑھنا بھی جان لیجئے دیکھئے آج اس مصر کلیسہ میں ہوا میں دو چار ہائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت وہ ابھار ظلف پیچاں میں وہ سجدھج کے بلائیں بھی مرید قد رعنا میں وہ چمخم کے قیامت بھی شہید آنکھیں وہ فتنہ دوراں کے گنہگار کریں گال وہ صبح درخشاں کے ملک پیار کریں گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لپکے دلکش آواز کے سن کر جسے بلبل جھپکے دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رک جائیں سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھک جائیں آتشے حسن سے تقویٰ کو جلانے والی بجلیاں لطف تبسم سے گرانے والی پہلوے حسن بیان شوخی تقریر میں غرق ٹرکیو مصر فلسطین کے حالات میں برق پس گیا لوٹ گیا دل میں سکت ہی نہ رہی صورت تمکین کے جس گت میں وہ گت ہی نہ رہی ضبط کے عظم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا یا حفیظو کا کیا غرد مگر کچھ نہ ہوا ارزکی میں نے اے گلشن فطرت کی بہار دولت و عزت و ایمہ ترے قدموں پہ نسار تو اگر اہد وفا بعد کے میری ہو جائے ساری دنیا سے میرے قلب کو سیری ہو جائے شوق کے جوش میں میں نے جو زبا یوں کھولی نازو انداز سے تیوری کو چڑھا کر بولی غیر ممکن ہے مجھے ان سے مسلمانوں سے بوے خون آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے لنترانی کیے لیتے ہیں نمازی بن کر حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں آگ میں کودتے ہیں توپ سے لڑ جاتے ہیں گل کھلائے کوئی میدان میں تو اترا جائیں پائیں سامان اقامت تو قیامت دھائیں مطمئن ہو کوئی کیوں کر یہ ہیں نیک نہاد ہیں ہنوز ان کی رگوں میں اثر حکم جہاد دشمنیں صبر کی نظروں میں لگاوٹ پائی کامیابی کی دلِ زار نے آہٹ پائی ارزکی میں نے اے لذتِ جان راحتِ روح اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح شجرِ تور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں گیسوِ حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں اب کہاں ذہن میں باقی ہیں برراک و رفرف ٹک ٹکی بد گئی ہے قوم کی انجن کی طرف ہم میں باقی نہیں اب خالدِ جاباز کا رنگ دل پہ غالب ہے فقط حافظِ شیراز کا رنگ یا نہ وہ نعرہِ تکبیر نہ وہ جوشِ سپاہ سب کے سب آپ ہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ جوہرِ تیغ مجاہد تیرے اب روپِ نصار نورِ ایمہ کا تیرے آئینِ روپِ نصار اٹھ گئی صفحہِ خاطر سے وہ وہ بحثِ بدو نیک دو دلے ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ایک موجِ کوسر کی کہاں اب ہے میرے باغ کے گرد میں تو تہذیب میں ہوں پیرِ مغا کا شاگرد مجھ پہ کچھ وجہِ عطاب آپ کو اعجان نہیں نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں جب کہا صاف یہ میں نے کہ جوہو صاحبِ فہم تو نکالو دلِ نازک سے یہ شبہ یہ وہم میرے اسلام کو ایک قصہِ ماضی سمجھو ہس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم ایک ایک شعر پڑھتے ہیں اور آپ دیکھئے اس سے کچھ آپ کے ذہن میں بھی کوئی باتیں آئیں گی کیونکہ اکبر الہبادی اردو کے نمائندہ نظموں کو شوہرہ میں شمار ہوتے ہیں اور یہ برقِ کلیسہ ان کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے یہ بات آپ جانتے ہیں اور جو نظمِ اکبر الہبادی نے کہی ہیں وہ نظم زیادہ تر انگریزی تہذیب و تمدن کو حدفِ ملامت بنایا گیا ہے اور اس نظموں میں خصوصاً اس کے ابتدائی چند اشاعر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اپنے ایک خوبصورت انداز میں دلکش انداز سے ایک انگریزی انگریز میم کے حسن کی تعریف کی گئی ہے لیکن اس تعریف میں بھی تنزکہ نشتر کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انگریز میم کی وہ تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں رات اس میس سے کلیسہ میں ہوا میں دوچار اب اس کو تھوڑا سا نصر بنا لیجے اس میس سے کلیسہ میں میں دوچار ہوا یہاں پر کہیے کہ میں اس میس سے کلیسہ میں دوچار ہوا اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کلیسہ تو آپ جان رہے ہیں گرجہ کو کہتے ہیں دوچار ہونا ایک محاورہ ہے مطلب ملاقات ہونا آمنے سامنے ہونا تو یعنی ایک رات کلیسہ میں ایک انگریز میم سے وہ دوچار وہ ملاقات ہوئی ہیں اب اس کی تعریف کر رہے ہیں ہائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت وہ ابھار جیسے ہائے ہم بولتے ہیں تو یہ ہائے وہی والا ہے کہ مطلب یہ کہ اس کے دل سے ایک نکلی ہے ہائے وہ حسن یعنی مطلب کیتنیاں حسن ہے اس کے اندر اور یہی نہیں اس کے اندر جو ہے ایک شوخی بھی پائی ہم نے مطلب ایک چنچل پن بھی تھا اس کے اندر اور وہ نزاکت وہ ابھار ان کے اندر ایک نزاکت کی بھی کیفیت تھی یہ ساری چیزوں سے وہ لیس تھی یعنی ایک دو تین چار یہ چار چیزیں شمار کر رہے ہیں کہ جو ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس کی حسن اس کی شوخی نزاکت اور اس کے ابھار سے میں بہت متاثر ہوا اب دوسرا دوسرا شیر دیکھئے نظم کا زلف پیچاں میں وہ سجدھج کہ بلائیں بھی مرید اس کی تعریف ہی کی جا رہی ہے کہہ رہے ہیں زلف پیچاں زلف کہتے ہیں بال کو اور پیچاں کہتے ہیں بلکھائی ہوئے بال یعنی انہوں نے جو اپنے بال جو ہے سر میں رکھے تھے وہ بال بلکھائے ہوئے تھے یعنی وہ آج کے بھی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کٹنگ سے الگ الگ انداز سے بال جو ہے سیٹ کرتے ہیں اپنے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بلکھائی ہوئی زلف میں وہ سجدھج یعنی ایسے سجاوٹ تھی کہ بلائیں بھی مرید جو بلائیں ہوتی وہ بھی گویا کہ اس کے اندر آگے جھک گئی ہوں وہ بھی اس کی مرید ہو گئی ہوں قد رانہ میں وہ چمخن کہ قیامت بھی شہید یعنی یہ قد رانہ کی بات کر رہے ہیں رانہ کہتے ہیں حسین کو نازک اور نرم کو کہتے ہیں اور قد کہتے ہیں ہائٹ کو بولتے ہیں اس کے لمبائی کو بولتے ہیں اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ایک ہائٹ تھی اور ان کی قد رانہ یعنی نزاکت اور حسن سے لیس یہ ساری چیزیں وہ اس میں ایسے بلکھائی پن تھی اس میں ایسے تراؤٹ اور اسے چمخن چمک تھی کہ قیامت بھی شہید ہے گویا کہ اس کو وہ بھی اس کے سامنے فیل ہے آنکھیں وہ فتنہ دورہ کے گنہگار کریں تو اب یہاں پر ایک بات صاف کہی فتنہ ہم تو جان رہے ہیں فتنہ و فساد اور دورہ اسر حاضر کو کہتے ہیں گنہگار اب جان رہے ہیں گناہ میں ملوث کرنا یعنی اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ گویا کہ ایسے فتنہ بھری آنکھیں تھی کہ اس کو اگر دیکھ کر کے آدمی اپنے آپ گناہوں میں اس کی ابھار ایسے اس میں جو کہتے ہیں کہ خوبصورتی اس سے ٹپک رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جو صبح کی فضا ہوتی ہے درخشہ اصل میں کہتے ہیں چمکتا ہوا کو تابہ کو تو گویا کے گال جو جس طرح سے صبح صبح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چمک سی ہوتی ہے تو گال ویسے صبح درخشہ کی طرح تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو گویا کے ملک پیار کرنے فرشتے بھی اس سے پیار کرنے لگ جائیں یعنی اس کے اندر گویا کے دکھایا گیا کہ اس کی خوبصورتی کتنی تھی یہ اس میں صفت ان کی بیان کی گئی ہے گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لبکے یعنی بات جو کرنے کا ان کا سلیقہ تھا انداز تھا اس کو سننے کے لیے جو ہے آدمی بیتاب ہو جائے گا اتنے آواز نہایت ہی سوریلی ہوتی بہت اچھی ہوتی اس آواز کو لوگ سننے کے لیے بیتاب ہوتے اس آواز کو سننا پسند کرتے ہیں تو ایسی ہی ان کی آواز تھی تو کہہ رہے کہ اس آواز میں ایسی جازبیت تھی وہ آواز ایسے پرکشش تھی کہ اس کو سننے کے لیے بل بل اپنی آواز بھی چھوڑ دے وہ بھی سننے کے لیے بیتاب ہو جائے دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رکھ جائیں سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھگ جائیں کہہ رہا کہ جو ان کے چلنے کے انداز ہیں اس میں بھی ایسی دلکشی تھی ایسی جازبیت تھی کہ گویا کہ جو ستارے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی رکھ کر کہ ان کے چال کو دیکھنے لگ جائیں گویا کہ یہ ساری چیزیں اس کی ایک حسن کی تعریف ہی ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کی وہ میس تھی سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھگ جائیں یعنی وہ ایسی ناز کرنے والی تھی اس کے انداز اتنے نرالے تھے کہ گویا کہ اس کے جو انداز چال سے ظاہر ہو رہا تھا کو یعنی یہ گویا کہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر کھیچنے کی جازبیت کی ہر وہ چیز جو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی تھی اس کے بعد اس کی تعریف آتش حسن سے ٹقویٰ کو جلانے والی یعنی جو اس کے حسن تھی گویا کہ اس کے اندر اچھے اچھے اگر پرہزگار بھی پہنچ جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا کہ اس کے پارسائی خاک میں مل جائے گی وہ بھی اس کے طرف مائل ہو جائے گا بجلیاں لطف تبصم سے گرانے والی یعنی یہ جو کہا جاتا ہے ایک ذرا ہز دو تو پھر یہ کام بن جائے سمجھو کہ ہو ترکیو مصر فلسطین کے حالات میں برق اب یہاں پر ایک بات یہ کہی برق اصل میں کہتے ہیں بجلی کو اب پہلو حسن بیان شوخی تقریر میں غرق جو ان کے تقریر یعنی بولنے کے اور چالنے کے جو انداز تھے جو حسن و عشق کی چیزیں تھی اس کے اندر جو صفات پائی جا رہی تھے ان صفات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ اس میں کیا ہو جائیں گے اسی طرح سے جیسے کہ مصر ترکی اور فلسطین کے جو حالات ہیں وہ جل رہی ہیں اس میں ایک طرح سے لوگ پھنس کر کے اپنی زندگی تباہ برباد کر دے رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ان کے گویا کہ حسن اور ان کی جو ادائیں ہیں اور ان کے جو بولنے اور ان کے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں حسن کی جو لیاقتیں ہیں وہ ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں اب اس کے بعد اگلے مصرے میں ہے کہ پس گیا لوٹ گیا دل میں سکت ہی نہ رہی یعنی یہ ساری چیزیں ہو گئیں اب دل میں وہ تاتت ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیسے اظہار کرے سرط تمکین کے جس گت میں وہ گت ہی نہ رہی کہہ رہے ہیں کہ سر اصل میں کہتے ہیں یہ ایک طرح سے علم موسیقی کی اسطلاح ہے آپ جانتے کو کہتے ہیں کہ جس مرتبہ اور عزت کے ہمارے سر تھے وہ سر اب رہی ہی نہیں وہ گویا کہ ہماری ختم ہو گئی جس طرح سے یہ کیونکہ دل میں ایک طاقت ہوتی تھی وہ طاقت ہی ہماری زائل ہو گئی اس کو دیکھ کر کے ضبط کے عزم کا اس وقت اثر نہیں اور پھر یہ نہیں بلکہ ہم نے یا حفیظو کا کیا ورد مگر کچھ نہ ہوا کہ یا حفیظو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی اے خدا ہماری حفاظت فرما اس کا ہم نے ورد کیا ورد کا مطلب ہوتا ہے بار بار تقرار کرنا اسی کو بولنا ہم نے یہ کیا تاکہ ہم اس کے فتنے سے جو اس کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف کھیچ رہی ہے اس سے ہم بچے محفوظ رہے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ارز کی میں نے اب یہاں تک تو ان کی تعریف کی اور اپنی بات بتائی کہ ہم نے کنٹرول کیا لیکن اب یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک نوجوان کہ میں نے پھر ویسے لمحے میں کیا کیا میں نے کہا ارز کرنا مطلب کہنا ارز کی میں نے گلشن فطرت کی بہار یہاں پر مخاطب کر کے کہا گلشن فطرت کی بہار کس کو کہا ہے جس کی شوخی جس کے نزاکت سے متاثر ہوا تھا اس کو مخاطب آپ اتنی حسین اور جمیل اتنی خوبصورت ہیں کہ ہم اپنی دولت اپنے عزت اور اپنے ایمان ساری چیزوں کو تمہارے اوپر کیا کرتے ہیں قربان کر دیتے ہیں نصار کہتے ہیں قربان کرنا یہ سب ہم ایک پل میں ہم چھوڑ دیں یہ کہہ رہا ہے یعنی اس وقت کے نوجوانوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو شاعر نے بڑے نرالے انداز میں پیش کیا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا تو اگر انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں جب ہم قربان کریں کیوں قربان کریں گے وہ کہہ رہا تو اگر اہد وفا باند کے میری ہو جائے یعنی تو اگر ہم سے وعدہ کرے یعنی ہم سے کہہ لے وعدہ کر لے ہم سے وفاداری کی اور وفاداری کی وعدہ کرنے کے ساتھ اگر آپ ہماری ہو جاتے یعنی اقرار کر لیتے ہیں ساری دنیا سے میرے قلب کی سہری ہو جائے یعنی اگر آپ نے ہماری بات کو مان لی یعنی ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں اب کسی چیز کی بھی حاجت نہیں ہوگی قلب دل کو کہتے ہیں اور سہری کہتے ہیں آسودگی کو اتمنان کو یعنی ہمارے دل کو ساری دنیا سے اتمنان مل جائے گی ایک طرح سے آپ بولتے بھی ہیں اس کو اپنے لئے اس محاورے میں استعمال بھی کرتے ہیں ہمارے قلب کو ساری باتیں کی اور یہ جیسے کہا 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 جو ہمیں اس کو دیکھ کر کے احساس ہوا فیلنگ ہوئی اور ہمارے اندر ایک شوق جو انڈا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس جوش میں کہا اور ہم نے یہ باتیں کہنے کے لئے زبان کھولی تو نازو انداز سے تیوری کو چڑھا کر بولی یعنی وہ حسین ملیکہ گلشن فطرت کی بہار نے ان کو مخاطب ہو کر اپنے نازو انداز اور اپنے تیوری کو چڑھا کر یعنی تیوری اپنے جو پیشانی ہوتی ہے اس کی جو چمڑے ہیں اس کو سمیٹ کر اسی کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا اور یہ محاورہ بھی ہے غصہ ہو تو غصہ ہو کر انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے کہا وہ بولی اب کیا بولی ان چار تین لائن کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کیا جواب آیا غیر ممکن ہے مجھے ان سے مسلمانوں سے مجھے مسلمانوں سے ان سے ہو جائے ان سے محبت ہو جائے یہ غیر ممکن ہے یہ ناممکن ہے جس کو ہم بولتے ہیں محال ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے بوے خو آتی ہے کیوں ناممکن ہے بوے خو آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے کہا کہ یہ جو مسلمان قوم ہیں اس سے خون کی بو آتی ہے ان سے خون کی خوشبو آتی ہے مہک آتی ہے اسی لئے ان سے محبت ہونا یہ ناممکن ہے اب اگلا شیر سنیے کہہ رہی ہے کہ لنطرانی کی لیتے ہیں نمازی بن کر لنطرانی کرنا ایک محاورہ دنگ ہاک نا یعنی خوب جھوٹ موٹ بولنا اپنے آپ کو بناوٹی ظاہر کرنا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نمازی بن کر خوب دنگ ہاکتے ہیں خوب جو ہے بولتے ہیں حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر یعنی سرحد پہ حملے کرتے ہیں وہاں پر جہاد کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو غازی کہلاتے ہیں کہتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو غازی بن گئے اور غازی یعنی جو جنگوں میں لڑتے ہیں اس کو غازی کہتے ہیں وہاں پر وہ شہید ہوتا ہے جو مر جاتا ہے تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دنگ کس طرح سے ہاکتے ہیں خوب بھاگتے ہیں اور نمازی بنتے ہیں اور غازی بن کر حملے کرتے ہیں یعنی گویا کہ جان کی اس کے اندر کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کے بعد اگلے شہر میں کہہ رہی ہے کہ کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے پیشوا ہیں یعنی مہدی ایک طرح سے مسلمانوں کے بار ہیں امام جن کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا ان کی طرف اشارہ کر کے یہ واقعی کی طرف بیان کیا ہے اور یہ تلمیح کا شہر ہے جب بھی کسی واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ تلمیح کا شہر ہوتا ہے یہاں سے تلمیح کا شہر آتا جائے گا کہ مہدی بننے کوئی بگڑ جاتے ہیں آگ میں کود جاتے ہیں توپ سے لڑ جاتے آپ کو کوئی میدہ میں تو اترا جائیں گل کھلانا ایک محاورہ ہے فساد کھڑا کرنا کوئی انوخہ کام کرنا اگر کوئی ایسا کرتا ہے فساد کھڑا کرتا تو میدہ میں تو اترا جاتے ہیں اس کے بعد پائیں سامان اقامت تو قیامت دھائیں اگر آپ کو اقامت کے لئے قرار کے کام کرتے ہیں اب اس کے بعد کہا کہ مطمئن ہو کوئی کیوں کر یہ ہیں نیک نحاد نیک نحاد نیک نفس یعنی بطلب اپنے آپ میں شہرت کے طالب ہیں تو مطمئن کیوں کر کوئی ہو سکتا ہے جن کی صفات ہو لنترانی کرے نمازی بن کر حملے کرے سرحت پہ غازی بن کر اگر کوئی مہدی بن جائے اگر پیشوہ بن تو اس پر بگڑ جائیں اور پھر وہ توپ کو آگ کو کھلونے سمجھیں اگر کوئی کچھ بولے تو اس پر اترائیں یہ سارے جس کے صفات ہوں اس سے کیوں کر کوئی مطمئن ہو سکتا ہے نیک نحاد کوئی نیک نفس شخص جہاد کا اثر تو بلکل بھی مطمئن ہونا ایک انسان کے لئے ناممکن ہے اسی لئے ہم اس چیز کو انکار کرتے ہیں وہ غصے سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی دشمن سبر کی نظروں میں لگاوت پائی اب وہ شخص وہ نوجوان شخص یہاں پر شیئر میں کہہ رہا کہ ہم ان ساری باتوں کو جیسے ہم نے سنا گویا کہ اس نظروں میں یہ ساری چیزیں چھوڑنے کی ہیں یہ نہ ہوں تو پھر ہم کر سکتے ہیں تو ان کو لگا کہ کہیں نہ کہیں کہ ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ دشمن سبر کی نظروں میں لگاوت پائی کامیابی دل زار میں آہٹ پائی اس کو لگا کہ شاید اب کچھ بات بن سکتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کی بات کریں تو عرض کی اب وہ کہہ رہا ہے کہ عرض کی میں نے رہت روح کہہ رہا ہے کہ آپ ہی تو ہماری روح کی رہت اور آرام کا سامان ہیں آپ ہی تو سب کچھ ہیں اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح اب زمانے پہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو اثر حکم جہاد ہے لنترانی ہے مہدی ہے یہ ساری باتیں اس کو ایک طرح سے تشبیح دی آدم و نوح جو ایک نبی ہوا کرتے تھے پیغمبر ہیں مبلغ تھے ان لوگوں نے دین کا پرچار اور پرسار کیا ہے اب زمانے میں ان کے کوئی اثارات نہیں رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ بھی شیر تلمیح کا شیر ہے اب یہاں سے دیکھیں ایک ایک چیز میں انکار کر رہا ہے انہوں نے جتنی چیزوں کو شمار کر رہا شجر تور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں تور کی طرف اشارہ کیا ہے ایک پودے کا جو ہے کے طرف اب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے تھے تو وہ کہہ رہا کہ شجر تور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں گیسو اے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں کوئی بھی اب حور کے طلب میں نہیں ہے اب کوئی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم کو حور ہی ملے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب کہاں ذہن میں باقی ہیں برراق رفرف یہ دونوں سواری ہیں آپ جانتے ہیں کہ برراق سے میراج پر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد رفرف وہ جانور جس پر جس پر سوار ہوئے تھے اس کو رفرف کہا جاتا ہے اب وہ ساری چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں اب وہ ذہن میں بات ہی نہیں رہی ہیں ٹک ٹکی بد گئی ہے قوم کی انجن کی طرف اب یہ لوگ تو ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں اب سارے لوگ دیکھ لئے مادہ پرست ہو گئے ہیں اب یہ سارے وہ سواری ہیں جس کو لوگ پہلے چلا کرتے تھے جس پر اب تو کون سی سواری آگئی انجن والی سواری آگئی ہے یعنی مادیت پرستی اب زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب اس کو پسند کر رہے ہیں اب وہ ساری چیزیں کسی کے ذہن میں نہیں ہیں گویا کہ اپنے طور پر یہ انکار کر رہا ہے کہ آپ جن کی وجہ سے ہمیں تھکڑا رہی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے دل میں نہیں ہیں ہم میں باقی نہیں اب خالد جاباز کا رنگ آپ جو جہاد کی بات کر رہے تھے حمل سرحد پر کیا کرتے ہیں غازی بن کر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی حضرت خالد رضی اللہ انہو ایک بہت بڑے سپاہی تھے جس جس جہاد بہت مشہور ہے اور ان کے طرف اشارہ کر کے یہ تلمیح کا شیر ہے کہ اب اس کی طرح سے کسی کے اندر جذبہ نہیں ہے اب کوئی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم جنگ کریں اور جنگوں میں شہید ہو جائیں وہاں پر مارے جائیں دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ اب دل پہ کیا ہے کہ بس اب عشق و عاشقی کی باتیں ہوں اور رومانیت ہو یہی ساری چیزیں ہوں اب اس طرح کی چیزیں اب ہم لوگوں میں زیادہ رائج ہو چکی ہیں ایک نوجمان کس طرح سے اپنے دین اور ایمان کو ٹھکرا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر یا نہ وہ نعرے تکبیر نہ وہ جوش سپاہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے یہاں نعرے تکبیر بھی نہیں ہے نعرے تکبیر تو آپ جانتے ہی ہیں یعنی اللہ اکبر کہنا یہ نعرے تکبیر ہے اور پھر وہ سپاہیوں کے جو جوش اور ولولے ہوتے تھے وہ ساری چیزیں بھی یکا ختم ہو گئی ہیں سب کے سب آپ ہی پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ اب جیسے آپ خوبصورت لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اسی کو دیکھ پہلے کی چیزیں نہیں رہ گئی ہیں اب ہمارے اندر جہاد کی چیزیں جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ ساری چیزیں یعنی مسلمانیت ہم سے رخصت ہو چکی ہے جوہر کہتے ہیں خاصیت کو خوبی کو اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اب رو اب رو پہ نسار اب رو اب جو بولتے ہیں تو پیشانی کو بولتے ہیں کہتے ہیں جو اس کے میان ہوتے ہیں جو تلوار ہے مجاہد کے تلوار مجاہد کے تلوار کی خوبی تیرے اب رو پہ نسار ہے قربان کریں آپ صرف ایک اشارہ تو کر دیجئے تو وہ ساری چیزیں قربان ہیں نور ایمہ کا تیرے آئین روپ نسار یعنی اب آپ صرف ایک اشارہ کریں جو ایمان کی اب بات کریں اس ایمان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے ہم جہاد وغیرہ اور تلواروں کو بھی چھوڑ دیں گے صرف آپ کے ایک اشارے پر اٹھ گئی صفحہ خاطر سے وہ بحث بدو نیک اب تو جس کو ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ایک اب یہاں سے کہا کہ دو دلہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہمی شکی متزبزب یعنی ہمارے دل اب کیا ہو رہے ہیں ہمارے دل میں شک اور تزبزب بھر چکا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کو ایک یعنی اللہ کو ایک کہنے میں بھی ہمیں تزبزب ہے شک ہے موج کو سر کی کہا اب ہے میرے باغ کی گرد اب کہہ رہا ہے کہ جہاں کو سر پلایا جائے گا کہہ رہا ہے کہ اب اس کی بھی کوئی چاہت اور حاجت ہمیں نہیں رہ گئی ہے وہ سب بھی بس ایک کہنے کی باتیں ہیں میں تو تہذیب میں ہوں پیرے مغا کا شاگرد پیرے مغا کہتے ہیں شراب پینے والا اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کلچر ہے سیولائزیشن ہے اس میں ہم کس کے شاگرد ہیں مغربی کلچر کے اور مغربی کلچر میں بھی شراب خوری نشاہ آوری ان ساری چیزوں کے ہم حمایتی ہو چکے ہیں کچھ وجہ عطاب آپ کو اعجان نہیں مجھ پہ آپ جو ملامت اور غصہ کر رہی ہیں اعجان یہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے جب ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی اب یہ سمجھ کیوں نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں ہمارے تو بس یہ نام ہی نام ہے ہم تو مسلمان بھی نہیں جب اتنی صاف بات کہی تو جب کہا صاف یہ میں نے کہ صاحب فہم تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ یہ وہم کہا کہ جب اتنی باتیں انہوں نے صاف صاف کھل کر کہ دی تو اب کہا کہ آپ کے دل میں اگر آپ سمجھدار ہیں تو جو چیزیں ہیں وہ اپنے دل سے نکال باہر کیجئے تو نکالو دل نازک سے این اپنے دل سے یہ شبہ اور یہ وہم جو تزبزب ہے ان ساری چیزوں کو نکال باہر کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو ہم اب مسلمان نہیں رہے ہیں ہمارے اسلام کو بلکل ایک ایسا قصہ سمجھ جو ماضی میں ہوا ہو حس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو یعنی تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے اس کو اقرار کر لیا کہا کہ اگر اسلام مسلمان نہیں ہو تو ٹھیک ہے ہم کو بھی راضی سمجھو ہم بھی اقرار کرتے ہیں نظم میں شاعر نے مسلمانوں کی بدحالی اور براہ روی کو گویا کہ ایک تنز کا نشانہ بنایا ہے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ایک طرح کی تعلیم بھی دی ہے شاعر نے مسلمان بزرگ اور پیغمبر اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عہد حاضر کے مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں غیرت دلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ اس طرح سے ایک دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ غلط تھی تو ان کو چھوڑنا اور اسلام کو ترک کر ادھر جانا یہ کتنی بددلی اور بے دینی کی بات ہے ایسے وہ ایسے مسلمانوں کو گویا کہ اکبر الہبادی نے حید فلامت بناتے ہوئے انگریزی تہذیب کو ہی انہوں نے کہا کہ جو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں گویا کہ ان کے مسلمانوں کے دلوں میں نئی روشنی بھرنے کی کوشش کر دی ہے اور اس میں ایک طرح سے آپ دیکھئے تو اس نظم میں چھوٹی سی کہانی جو داستان عشق کی ہے اس کو پیش کر دیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے آج کے لوگ عارضی محبت اور محبوب کے لیے اپنے دین و اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے وجہ کہ اکبر الہبادی نے اس کے ذریعے سے اصلاح کام کیا ہے اور یہ نظمت بہت اہمیت کی حامل ہے اس نظمت کے بارے میں عام طور پہ اگزام میں سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں تو آئیے ان کے جو سوالات ہیں اس کو سولو کرتے ہیں لکھا ہے کہ اکبر الہبادی کس طرح کے شاعر تھے تو اکبر الہبادی زریفانہ شاعر تھے زریفانہ شاعری کرتے تھے اکبر کس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے تو اکبر عود پنچ کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے نظم برق کلیسہ کے خالق کا نام بتائی شاعر کو مس کہاں ملی کلیسہ میں ملی تھی شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے گلشن فطرت کی بہار اس مس کو کہا ہے جو کلیسہ میں ملی تھی دولت و عزت و ایمان کس کے قدموں پر نصار کرنا چاہتا ہے کلیسہ میں جو مس ملی تھی جو بہت خوبصورت تھی اس کے قدموں پر دولت و عزت و ایمان سب کو نصار کرنا چاہتا ہے حمل سرحت پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر یہ بات شاعر نے کس کے بارے میں کہی ہے یہ بات شاعر نے مسلمانوں کے بارے میں کہی ہے یعنی اس طرح سے جو انہوں نے کہا تھا تو اس کو یہاں پر ریپیٹ کیا ہے اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح یہ بات اس نظم میں کس نے کس سے کہی ہے یہ بات شاعر نے اس نظم میں مس سے کہی ہے کہ اب ان کا کچھ بھی اثر نہیں رہا ہے چلیئے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام